اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں کڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ چھوٹی علائچی اور میتھی دانا کا ٹوٹ کا ہے انشاءاللہ اس میں نبی بیماریوں کا علاج ہے نبی بیماریاں آپ سے دور ہو جاتی ہیں جس میں سب سے بڑا فائدہ کہ آپ ستر کے ہو کے بھی پچیس کی نظر آئیں گی لٹکی ہوئی جھوریاں ختم ہو جائیں گی جوڑوں کا درد کمر کا درد پرانی سے پرانی بواسیر کبز شوگر بلو پریشیر ٹینشن میدہ طاقتور ہوگا اور انشاءاللہ بے اولادی بھی ختم ہوگی آج کا عمل جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ سے بھی لیا گیا ہے انشاءاللہ مکمل طور پر آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ علائچی اور میتھی دانا کے بہت سے فائد ہیں وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی اور کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو قور اور توجہ سے انڈ تک ضرور دیکھئے کہ انشاءاللہ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل ناٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس ناٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے استفشو بالحلبت یعنی میتھی سے شفا حاصل کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میتھی دانا سے میتھی سے شفا کے حوالے سے فرمایا ہے کیونکہ میتھی دانا جو ہے اس میں بہت سارے اللہ کریم نے فائدے رکھے ہیں اس میں آئرن ہے ویٹامن اے ہے ویٹامن بی ہے ویٹامن سی کے اجزاء موجود ہیں اس کے علاوہ بلغم اور بادی کو دور کرنے کے لیے بھی بہت مفید رزا ہے میتھی حازمہ کو درست کرتی ہے تیز کرتی ہے آپ کو اس کے کھانے سے میتھی دانا وغیرہ کھانے سے آپ کو پشاب بھی کھل کر آتا ہے اور اس کے علاوہ حاز کے اگر مسائل ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوتے ہیں مسانہ کو طاقت دیتی ہے مسانہ کی سردی میں اگر آپ میتھی دانا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کی غزا جو ہے وہ آپ کے لیے دوا کا باعث بن جاتی ہے میتھی کمردرد، چگردرد اور درد جگر کو بھی افادہ دیتی ہے اگر آپ کو جو حاز میں رکاوٹ ہوتی ہے یا آپ کو حاز کھل کر نہیں آتے تو آپ میتھی دانا کو عبال کر اس کا جوشاندہ بنا کر اگر پیئیں تو انشاءاللہ تعالی یہ رکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ دمہ کے مریضوں کو میتھی کا جوشاندہ بنا کر پلانا اور اس میں شہر ڈال کر اگر آپ اس کو جوشاندہ بنا کر اس کو پلاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے بے حد مفید ہوگا اس کا بیج جو ہے وہ بے حد امدہ غزائیت اور غزائی اور سپلیمنٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے اس کے بے انتہا افادیت کی بدولت اس کی جڑی بوٹیوں کو مالے جو ہیں وہ صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کی شگر لیول کو بھی کنٹرول ملاتی ہے یہ آپ کے اندر انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے نوے بیماریوں کا علاج اس میں بتلایا گیا ہے اس کے علاوہ میتھی دانا موسمی وائرس سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے گیس اور ڈائریا کی تکلیف اگر آپ کے اندر ہے تو اگر آپ دہی میں میتھی دانا کو مکس کر کے استعمال کریں تو انشاءاللہ وہ ختم ہوتی ہے میتھی دانا جو ہے وہ شگر کے مریضوں کے لیے بے حد فائدے مند ہے خون میں یہ شگر کی سطح کو نورمل رکھنے کے لیے بہترین ایک ٹانک کے طور پر کام کرتی ہے تیبید ماہرین کے مطابق میتھی دانے کو قدیم زمانے سے جلدی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گھرے لو نسخے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے میتھی دانا میں ویٹامین بی کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے جو مردہ جلد کو ترو تازہ رکھنے میں اور جلد پر موجود جھریوں میں اور شکنوں کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ مدد دیتی ہے آپ نے اس کو کس طرح سے تیار کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے انشاءاللہ طرح مکمل طور پر آپ سے اس کا ذکر کروں گی اس کے علاوہ آپ نے میتھی دانا میں کیونکہ علایچی کو بھی شامل کرنا تھا چھوٹی علایچی کو تو اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں وہ بھی میں آپ سے ذکر کرتی چلوں کہ علایچی کا پودا جو ہے وہ عموماً زمین اور سایہ دار جگہ پر پوئے جاتا ہے اور اس کے پودے کو ادرک کی طرح ہمیشہ سرسبز اس کے جو پودے وہ رہتے ہیں اور اس کی جڑ کے نیچے ایک گھانٹ بھی ہوتی ہے جو ایک چھڑی نمائے گندل سی ہوتی ہے جس پر پتے ہوتے ہیں اور یہ پانچ سے آٹھ فٹ بلند ہوتی ہے اور اس کو بارش اور دھوپ سے بچانا پڑتا ہے علایچی خود کو تنہا یا پان کے ہمراہ خوشبو کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ مکوی میدہ ہونے کے لیے اور درد شکم کے لیے زوف میدہ کے لیے نفع شکم کے لیے زوف حضم میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تقویت اور تفریح قلب کے لیے خفغان کے لیے اور ابوکائی مطلی بغیرہ آنے کے لیے کیے کو روکنے کے لیے اس کا جو شاندہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ موں اور پسینے کی پسینے کو خوشبودار بنانے کے لیے بھی علایچی کو پیس کر یا استعمال کرنے کے لیے آپ علایچی کو پیس کر رکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی یہ جو پسینے کی بدبو یا اس قسم کے آپ کے امراض جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ درد جگر درد جگر صدا کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے چھوٹی علائچی یہ سبز علائچی خوشبودار ہوتی ہے اور یہ ہمارے کھانوں کو تو بہت زیادہ دلکش اور ذائقے دار بناتی ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے بے پناہ فائدے ہیں یہ مو کی بدبو کو دور کرنے کے لیے سانسوں کو مہکانے میں مددکار ثابت ہوتی ہے یہ نظام انہزام کی خرابیوں کو دور کرتی ہے سبز علائچی پیٹ کے امراض سے نجات دلاتی ہے بدحضمی میں اس کا استعمال مفید ہے رہا میں اس کا استعمال بھی فائد مند ہے یہ مطلی کو دور کر کے اس کے علاوہ کیا کو بھی روکتی ہے یہ ڈکار اور سینے کی جلن میں مفید ہے چھوٹی علائچی کے استعمال سے ہمارے اساب کو سکون ملتا ہے اور سبز علائچی پشاو آبر بھی ہے دودھ کے ساتھ اس کا استعمال بلغم پیدا ہونے سے روکتا ہے خانسی اور نزلہ زکام میں اس کا استعمال فائدے مند ہے گلہ بیٹ جانے کی صورت میں اگر آپ چائے میں ڈال کر اس کو استعمال کریں تو آپ کو افاقہ ہو جاتا ہے چربی گلانے میں بھی یہ بے حد ہماری مدد کرت ہے علائچی کے تیل کے چند کترے اگر پانی میں ڈال کر نہ آیا جائے تو تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے علائچی کے استعمال سے ذہنی انتشار جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور سانس کی بیماری میں بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے آج کا جو عمل میتھی دانا کے حوالے سے اور علائچی کے حوالے سے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے بارہ علائچیاں لینی ہیں اور آپ نے اسی طرح سے ایک مٹھی بھر میتھی دانا لینا ہے آپ نے ان دونوں کو ایک جگہ پر گرینڈ کر ل گرینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو صبح نہار موں چوتھائی چمچ آپ اس کا استعمال کریں گے پانی کے ساتھ یا جس طرح سے بھی آپ کو آسان لگے آپ اس کو استعمال کریں گے کوشش کریں کہ نیم گرم پانی اگر لے لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگی یہ آپ کو نوے بیماریوں سے نجات دلانے میں کامیاب ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی افادیہ تک تھی کہ یہ آپ کی بڑھتی ہوئی عمر کو بھی ایک جگہ پر روک دے گی آپ کی جوریاں آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو چہرے کی لٹکی ہوئی جلد ہے انشاءاللہ اس کو بھی یہ صحیح کرے گی اور آپ بہت جلد اپنا اندر فرق محسوس کریں گے مٹاپے کے حوالے سے گر آپ پریشان ہیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں حیز کے حوالے سے پریشان ہیں بواسیر قبض کے حوالے سے پریشان ہیں جوڑوں کے کمر کے درد کے حوالے سے پریشان ہیں یا میدے کی تکلیف کے حوالے سے پریشان ہیں شگر کے حوالے سے پریشان ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے ٹینشن کے حوالے سے جو بھی آپ کی بیماریاں انشاءاللہ تعالی ان سب کو ایک دم سے آپ کنٹرول ہوتا وہ دیکھیں گے یہ اتنا فائدہ مند فارمولہ ہے بہت زیادہ فائدہ مند صرف اور صرف بارہ چھوٹی علائچیاں لینی ہیں آپ نے اور مٹھی بھر آپ میں تھی دانہ لے لیں انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے اندر سے ان بیماریوں کو ختم کرتے چلے جائیں گے آپ خود اپنے اندر ان فرق کو دیکھتے ہوئے آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو یہ فائدہ دیں گے اس کے ساری تفصیل میں نے اس وجہ سے آپ سے ذکر کیے کہ آپ کو اس کا مکمل طور پر یقین ہو کہ انشاءاللہ آپ کے جسم میں یہ پوزیٹیو جو چیزیں ہیں وہ لے کر آئے گی امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ